اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کرنا اس میں ہم کووے کی اقل مندی کی کہانی جو ہے وہ مکمل پڑھنے لگے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کووہ بہت پیسا تھا اس نے ادھر ادھر پانی کی بہت تلاش کی مگر اسے پانی کہیں نظر نہ آیا کووے بیچارے کا پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا لیکن اس نے پانی کی تلاش جاری رکھی اچانک اسے ایک باغ میں ایک گھڑا پڑا نظر آیا اور اڑ کر اس گھڑے پر جا بیٹھا دیکھا تو گھڑے میں پانی بہت کم تھا اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچتی تھی بڑی ہی کوشش کرنے کے باوجود اس کی چونچ جو ہے وہ پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی اب وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا کرے اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ اڑتا ہوا گیا اور کچھ کنکریاں اٹھا لائیا اس نے بار بار کنکریاں گھڑے میں ڈالیں تو گھڑے میں پانی اوپر چڑت آیا کووے نے جی بھر کر پانی پیا اور اڑ گیا اب دیکھیں کووے نے کتنی ہی اکل استعمال کی ہے کہ اس نے سوچا کہ پانی جو ہے اس تک میری چونچ نہیں پہنچ رہی تو میں اس میں کیوں نہ پتھر پھینکوں تاکہ پانی کی انچائی جو ہے وہ گھڑے میں اوپر آ جائے اور میں آسانی سے چونچ اس میں ڈپ کر کے تو پانی پیلوں تو اس کی اکلمندی کی داد دینی بڑھے گی تو اس سے ہمیں اخلاقی سبق جو حاصل ہو رہا ہے اس کہانی سے وہ دو ہیں نمبر ایک ضرورت اجاد کی ماں ہے نمبر دو جہاں چاہ وہاں را تو اس سے ہمیں یہ سبق جو مل رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں کہانی یا کوئی بھی سبق ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں لاغو کرنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے تو اکل کو استعمال کرتے رہنا چاہیے اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس سبق کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے